موسیقی نمشکہ اشوری زنیا میں آپ کا سوگت ہے میں ہی پریام آپ کے ساتھ پنکش تریپارٹی پیچھلے کچھ سمیں سے بیک ٹو بیک فلموں کی شوٹنگ کر کے تھک چکے ہیں اس بات کا جکر انہوں نے ایک انٹرویو میں کیا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب وہ جادہ فلموں میں کام نہیں کریں گے پنکش تریپارٹی بولے میں نے اب کم فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ میں تھک چکا ہوں کئی بار تو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ مجھے یادی نہیں رہا کہ میں نے کوئی شوٹ کب دیا کب کیا ہوا اور وہ شوٹ کونسی فلم کیلئے تھا یہ بہت ہی خراب سیچویشن تھی اب تین سو چالیس دن ایکٹنگ نہیں کر سکتے اور میں وہی کر رہا تھا اب میں ایسا بلکل نہیں کرنا چاہتا جادہ کام کرنے کی وجہ بتا دے ہوئے پنکش تریپارٹی بولے مجھے وہ کہانیاں پسند آئی تھی اس لئے میں اب تک کئی فلموں کا حصہ بنا دکت یہ ہے کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ جرورت سے زیادہ کھا لیتے ہو اس کے علاوہ جب آپ کی پلیٹ میں اچھا کھانا پروسہ جائے تو بھی آپ اور ایٹنگ سے بچ نہیں پا دیں میرے ساتھ بھی ایک ایکٹر کے طور پر یہ ہی ہوا مجھے کافی کام مل رہا تھا اس لئے میں فلمیں کرتا گیا اور اسی وجہ سے اور ایٹنگ ہو گئی پنکش تریپارٹی حالی میں 28 ستمبر کو ریلیز ہوئی فلم فکرے 3 میں نظر آئے ہیں اس سے پہلے انہیں اکشے کمار کے ساتھ فلم OMG 2 میں دیکھا گیا اس سال وہ دو فلموں میں نظر آ چکے ہیں اور اب دسمبر میں ان کی ایک اور فلم ریلیز ہوگی اس فلم کا نام ہے میں اٹل ہوں جس میں وہ پورو پردھان منتری اٹل ویہاری کے رول میں نظر آئیں گے فلم کا فرسٹ لک کچھ مہینوں پہلے سامنے آیا تھا جس میں پنکش تریپارٹی اٹل ویہاری باجپائی کے گیٹ اپ میں بلکل ان کی ہی طرح نظر آ رہے تھے اس کے ڈائریکٹر روی جادو ہے کسی 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 تریری اعتلال کسی 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 کسی. موسیقی